رحیم اہدن الصراط المستقیم صراط اللزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللدالین مجابی جناو آگے اساندین کی دیتا ہے اور دینے جیڑے جیڑے بھی نامباد ساڑے تے کی دیتا ہے سوانا بنا ہے یہ اسان ہوئی پتہ ہے کل صرف سوچڑا لیے کہ اساندین ہوئی حجیز موندوں پہ مجابی جناو آگے اساندین کی دیتا ہے مولا کریم اندینہ کی دیتا ہے سوچڑا لیے کہ موترم سامین بہن وقتی نماز دے اندر ہر رکھا دیتا ہے اساندینہ کی دیتا ہے مولا ستھہ رستہ بھی خدا ستھے رستے دے چلا اور رستہ بھی اندینہ کی دیتا ہے اندینہ کی دیتا ہے اندینہ کی دیتا ہے چلا کنہ تے تو انعام فرمایا ہے اور کنہ تے رب نے انعام فرمایا ہے انہا دین پیچھے جانا بھی قربان کیتیا ہے جانا بھی قربان کیتیا ہے جانا بھی قربان کیتیا ہے مال بھی قربان کیتے جانا بھی قربان کیتیا ہے جانا بھی قربان کیتیا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فروض عثمان غنی علی المرتضی حضرت معاویہ یہاں تک کے سارے صحابہ دا کھولے صحابہ اکرام فرما دے کہ اس وقت ساڑیاں عزتہ نہیں سان ساڑی کوئی عزت نہیں سی جگتے رول دے پھر دے سان اختیار کیتا ہے رب نے عزتہ عطا فرمائیہ نے معلوم ہون رہے دین دے نالی عزتہ نے دین دے نالی عزت اور اے ہی تدین ہے کہ جنہیں جناب ساڑیاں عزتہ بھی محفوظ رکھیا نے دین نے ساڑیاں اولادہ بھی محفوظ رکھیا نے ساڑا مال بھی محفوظ رکھیا ہے ساڑا ایمان بھی محفوظ رکھیا ہے اور دین تو علاوہ دین تو علاوہ کوئی عزت نہیں تاہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گہہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہویا ہے توجہ میرے والا تفسیر کبیر علامہ فخر و دین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرماتے نے حضور دی بار گہہ دے اندر ایک صحابی آیا اسحر دا وقت سی اور آ کے عرض کر دائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بار گہہ دے اندر حاضر ہویا اور میں نو انجھ لگ دائے جی میں میرا وقت قریب ہوئے راوی لگ دینے کی اس وقت حضور دیو تو وہی نازل ہوئی اور وہی تو بعد حضور متوجہ ہوئے اس صحابی دی طرف اور پھر وہ صحابی پوچھ دائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ میں نو دسو کہ میرے واسطے سب تو عالی عمل کےڑا ہے کی پوچھیا ہے سب تو عالی عمل سب تو اچھا کم سب تو عالی کم کیڑا ہے اثر دوکل سیکھ سب تو عالی کم کیڑا ہے جیڑا میں کر رہا ہوں اپنی زندگی دن اور اس تو وجہ کے کوئی عالی کم نہ ہوئے میرے نبی نے اے نہیں فرمایا تو جا کوئی ہنر سکھ نبی نے اے نہیں فرمایا تو جا کے کال جانتے یونیورسٹین پڑھ نبی نے اے نہیں فرمایا کہ تو جا کے فیکٹریان بنا نبی نے اے نہیں فرمایا تو جا کھیتیاں باڑیاں کر نبی نے اے نہیں فرمایا کہ تو دولت کٹھی کر دولت دیوی چیزہ تے انسان دی نا میرے نبی نے ایک عمل عطا فرمایا فرمایا میرے پیارے صحابی تو سب تو عالی کم پوچھ دائیں کہ عالی کم اے ہیں میری شریعت دے اندر تو دین نبی سکھ تو کی سکھ دین نبی راوی لکھ دائیں کہ اگر دین نبی سکھن تو عالی کم ہوندہ تو تا میرے نبی اس صحابی نو ضرور عطا فرما دائیں کیونکہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جڑا صحابی آیا ہے اور آ کے عرض کر دا یا رسول اللہ سب تو عالی کم میں دے ہو میں سب تو عالی کم کرنا چاہنا تو میرے نبی نے کسے ہور پاسے نہ لیا ایک کم درسیہ ہے فرمایا میرے صحابی اگر تو سب تو عالی کم سکھنا چاہنا ہے تو تُو جا اپنی زندگی پوری میرا دین سکھن دے اندر لگا دے کی سکھن دے اندر لگا دے میرا دین کیوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک حضور نے فرمایا کہ دین سکھو جے دین سکھ دیا سکھ دیا تو انہوں موت آ جاوے گی نا تِ مرتبہ شہادت پا جاؤ گے مرتبہ شہادت پا جاؤ گے اور او دین نبی دا ایڈیاں عظمتا والا اور اے فرمان بھی اسے دا ہے کہ جس نبی تو اسے سننی کہنے ہیں نا یا رسول اللہ ساڑیاں جانا بھی قربان یا رسول اللہ ساڑے مال بھی قربان ساڑیاں اسنا بھی قربان سب کچھ یا رسول اللہ تُس ہی ہو یہ ساڑا دعوی ہے یہ ساڑا کیئے توجہ میرے والا میں حضور دے دین نو جنہ سکھے آئے نا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک آج دا موضوع کہ اسان دین نو کی دیتا ہے اے دین نے سانو اسان دیتیاں نے کی دیتیاں نے دین نے دین مصطفیٰ نے سانو اسان دیتیاں نے اسے دین نے سانو دولتاں دیتیاں نے دین نے جیداداں دیتیاں دین نے مال دیتے دین نے عمال دیتے دین ساڑی آخرات اچھی کردائے دین مصطفیٰ ایس دھرتی دیوتے ہر عزت اتا فرماندائے پر گل سوچنہ لیے اصحان کی دیتا ہے دین نو دین نے تا سانو سب کچھ دیتا ہے دین نے سانو سب کچھ دیتا ہے اور توجہ میں ایک عالم دین دیتے نو گل سنانا سنی عالم دین فاضر عالم دین ہندوستان شہر گجرات دنال احمد آباد اور احمد آباد دے اندر اس عالم دین دا مزار شریف ہے اُس دا نامِ سید شاہ عالم شاہ رحمت اللہ تعالی کی نامِ اے ولی اللہ تھے ولی اللہ سن سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالی آپ اپنے مندر سے دین در علم دین پڑھان دے سن توجہ ہو سانو کی دین کی دینا چاہنا ہے تے کی دیتا ہے دین نے تے اساں دین نو کی دیتا ہے اے اج اساں صرف اپنے ذہنہ دے اندر ایک شیشہ آئینہ ویکھانگے سوچانگے ہر بندہ گریبان ہی سوچے گا کہ یار میں دین نو کی دیتا ہے دین نے تے میں نو اولادہ ہی دیتی آنے دین نے میں نو عزتہ ہی دیتی آنے دین نے میں نو بیوی دیتی ہے دین نے میں نو اولاد وی دیتی ہے دین تے جہداد وی دیتی ہے کیا میں دین نقی دیتا ہے میں دین نقی دیتا ہے صرف اے آئینہ تشیشہ آج ایساں ویکھڑا ہے اے آج دا موضوع کیا دین نقی دیتا ہے توجہ ہون ہندوستان دا عالم دین سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ توجہ ہے سید شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ آلائے آہل سنت دے بڑے عالم دین مفکر عالم دین مفسر عالم دین محقق عالم دین ہندوستان گجرات شہر آمدہ آباد دے رہن والے اتھے آپ دا مزار شریفے آپ اپنے مندر سے دے اندر دین مصطفیٰ پڑھان دے سن کی پڑھان دے سن اور توجہ میرے وال توجہ میری گال دے میں آج گلنا تھوڑے ذہن ہی بٹھانی آنے آج دے موضوع ہو سکتا ہے ترنم نہ لگے توجہ نہ بول سبحان اللہ سید شہ علم رحمت اللہ تعالی آپ اپنے مندر سے دے اندر درس حدیث پڑھان دے سن کی پڑھان دے سن درس حدیث آپ ایک دفعہ بیمار ہو گئے ہم نے توجہ کرنے اس گلت ہے کہ سانو دین کی کی دیتا ہے اور کی دینا چاہتا ہے اسی لیندے نہیں اسی لیندے نہیں سید شاہ علم رحمت اللہ تعالیٰ درس حدیث پڑھان دے سن آپ نے ایک تخت بنایا سی تخت تاکہ نبی دا فرمان جے پڑھائیے نا تے عام جگہ تے نا بیٹھئے ایک تخت بنا کے اس تخت نو سجا کے تخت دے اتے بیٹھ کے دین مصطفیٰ پڑھان دے سن احدیث مبارکہ جدو پڑھان وان دی باری آن دی سی نا آپ دی تخت بنایا سی تخت دے اتے بیٹھ کے آپ پڑھان دے سن ان توجہ ہو میرے وال آپ پڑھان دے سن ایک دفعہ بیمار ہو گئے بہت بیمار ہوئے تے دل ویچ افسوس ہی ہویا یار بچہ طلب آدھ سبق ضائع ہو رہی ہے بیماری بھی اتنی سی کہ آپ اٹھ کے بیٹھ نہیں سن سکتے دل ویچ افسوس بھی سی کہ یار طلب آدھ سبق ضائع نہ ہوئے طلب آدھ تربیت ضائع نہ ہوئے طلب آدھ وقت ضائع نہ ہوئے سوچ دے سن پریشان بھی ہے سن طبیعت بھی اتنی علیل سی کہ بیٹھ کے پڑھا ہی نہیں سن سکتے تے چالیس دن بیمار رہے توجہ ہے چالیس دن بیمار رہے چالیس دن گزرن تو بعد کچھ طبیعت فاکے چاہیے صحیح ہو یہ طبیعت آپ اٹھے وضو فرمایا وضو فرما کے تے اسے تخت جا کے بیٹھے جتے بیٹھ کے نبی دایا احادیث پڑھا دے سن اسے تخت نے اتے بیٹھے اور بیٹھ کے جدو بچہ نو سبق پڑھا ہونے لگے نا آپ نو تو یاد سی جتے سبق چھڑے آسی ہونہ آپ پھر اتھو ہی شروع کرنا سی جتے سبق چھڑے آسی کیونکہ چالیس دن وچھ گیب جو آگئے آپ نے طلبہ نو فرمایا بیٹھا اس اوہی جگہ کھولو یہ سبق پڑھئے آپ اتھو سبق پڑھا ہونے لگے طلبہ کہہ رہے سن استاد جی اے سبق تے تسی قدو دے سنو پڑھا چکے ہو چالیس دن ہوگی یہ پورا کال تے اسن اگل سبق پڑھے آسی ساڑی تے اندھی کتاب ختم ہو گئی طلبہ اے گل کر رہے سن جے استاد نے ہی میں بیکھی آنا طلبہ بھال تے نظر پہی تے سامنے رسول اللہ موجود سن حضور نے فرمایا شاہ عالم تو بیمار سے ہیں دلیچ افسوس کردہ سے ہیں کہ میرے بچہ نہ وقت ضائع ہونا پیئے میں کہ شاہ عالم چالیس دن بیمار ہے چلو میں شاہ عالم دی شکل دے اندر جا کے شاہ عالم دے تخت دے ہوتے بیٹھ کے بچہ نو سبق حدیث دا پڑھا علامہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی توجہ حضور نے فرمایا شاہ عالم تو چالیس دن بیمار رہے ہیں تے دلیچ افسوس کردہ سے ہیں میرے بچہ دا سبق ضائع ہوندہ پیئے نہ میں کی شاہ عالم پریشان نہ ہوئے جدو تخت دے آکے بیٹھے اندھے بچہ دے سبق ضائع نہ ہوئے شاہ عالم میں تیری شکل دے اندر مدینہ جوں تیری شکل دے اندر آکے تیرے تخت دے ہوتے بیٹھ کے میں اوہ حدیث پڑھئیے جڑی صحابہ نو پڑھان دے سا تیرے طلبہ نو آکے پڑھئی شاہ عالم ویخ دے رہ گئے اور قدمچ گر پڑے یا رسول اللہ صدق جامعہ اسا تدین مصطفیٰ پڑھان دے سا اسے تین نے ہی تھوڑی زیارت اتا فرما دیتی ہے یا رسول اللہ اسی دین تو ہور کی لئیے اسی دین تو ہور کی لئیے دو سو چڑھنے لگلے جے اصان دین سانو کی دیتا ہے اصان کی دیتا ہے دین نو دین نے سانو کی نہیں دیتا ہاں کہے ناتج سب تو آلہ نعمتہ سانو دین نے دیتیا نے آلہ نعمتہ اون شاہ عالم فرما دے نے لوگوں سنو اور اپنے طلبان مخاطب ہوگی کلاس وائلن ہو گیا میرے پتر سنو میں دین مصطفیٰ ساری زندگی اس تختیں بیٹھ کے پڑھایا ہے دنیا دیا نعمتہ بڑھیا آلہ کھائیا نے آلہ کھائیا نے آلہ پر دین مصطفیٰ نے آج میں نو ایسی نعمت عطا فرمائیے جڑی کائنات ملنی سی سکتی ہاں اوہ رسول اللہ دیتی زیارہ سی اوہ دین کی دینا چاندہ ہے اصان کی دیتا ہے دین نو اصان کی دیتا ہے اور پھر سید شاہ آلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے طلبان حکم فرمایا بیٹا بس جس تختیں بیٹھ کے رسول اللہ نے چالیس دن تھانو پڑھایا ہے نا آج تو شاہ آلم اس تختیں بیٹھنا بیعدوی سمجھ دائیں آپ نہ بیٹھے اس تختیں اس تختیں ایک جگہ دیتا ہے مسیح مولک کر دیتا گیا پھر سید شاہ آلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جد وفات پا گئے گجرات ہندوستان دیندر احمد آباد دیندر عجوی مزار شریف اور اس مزار شریف دیندر عجوی اور تخت موجود ہے جس تختیں رسول اللہ میں بیٹھ کے طلبان اور حدیث مبارکہ پڑھا ہی سی اور اللہ اکبر عرائی رسال یاد 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 زندہ بار زندہ بار توجہ آج بھی علماء فرماندنے آج اس تخت کول جاگے کوئی بندہ بھی اپنی حاجت دی دعا منگے مولاو دی دعا نو قبول فرماندائے اوے گل سوچانا لیے گل سوچانا لیے توجہ جس تختیں رسول قدم رکھن توجہ سوچانے لگا لے جس تختیں رسول قدم رکھن اوہ ایڈیاں برکتاں والا ہو جاوے کہ جیڑا ادھے قریب جاوے جو دعا منگے مولا قبول فرماندائے تی رسول اللہ دعا روز آیا نوارتا ہے اس تو بھی آلہ ہے نا تی اتھے دعاوا کی میں قبول نہ ہوئے توجہ گل اوہ ہی آ رہی ہے پھر اوہ ہی گل کیا سا دین نو کی دیتا ہے اور دین نو دین ویڈا نے کی دیتا سی امام احمد بن حنبل دی گل لے توجہ اے توجہ نال بول سبحان اللہ امام احمد بن حنبل دی گل اوہ امام احمد بن حنبل اوہ اسی دے جھوک جانے ہیں نا چار ٹکے ال آدمی آ گیا جناب سردار صاحب تھوڑے ہی آسی ہاں اسی جھوک گئے چار ٹکیاں پیچھے پر ساڑے اسلافہ نے دین پیچھے کی قربانیاں دیتی ہیں سن اسا دین نو کی دیتا ہے امام احمد بن حنبل نے مولوی تے ہے سن نا آج دیکھیں نا شدو مولویانو یار مولویانی دیتا کی اوہ مولوی کیسے ہیں امام احمد بن حنبل مولوی سن جنا نے تین تین بادشاہ واندنال ٹکر لئی توجہ ہے کتنے بادشاہ واندنال کتنے بادشاہ واندنال تین دنال واسق موتسم مامون تین بادشاہ واندنال ٹکر لئی اور ٹکر لئی گیڑی گالتے بادشاہ کہندے سن امام احمد بن حنبل امام صاحب تسی فتوہ دےو قرآن رب دی مخلوق ہے آپ نے فرمایا نہیں ہوئے اے دین مصفیٰ ہے کس سے دی جاگیر نہیں توجہ نہیں فرمائی یہ آج دے ہوندے صدر صاحب جس طرح تو اسی فرما دے ہو اس طرح کار دے نہیں جس طرح تو اسی کہنے ہو اس طرح کار دے نہیں کوئی ٹینشن نہیں لا اقرح فت دین دین دے ویجتا کوئی جناب جی سختی کوئی نہیں دین دے ویجتا کوئی حالانکہ لا اقرح فت دین تو مراد ہے کسے کافر نو جبران کلمہ نہ پڑھو خوشی نہ پڑھے اے نہیں کہ دین نو جی میں جتنا مروڑی جاؤ دین سختی کوئی نہیں دین ہی کوئی جبر ہی کوئی نہیں آیت کتھے سی موڑ کے کتھے تھب دی تھی بعد شاہوہ نے آکے امام احمد بن انبل امام صاحب تو اسی فتوہ دے ہو کہ قرآن رب دی مخلوق ہے آپ نے فرمایا نا کسے نے کہا جناب امام صاحب عدی بادشاہی دے مانگے کسے نے کہا امام صاحب بڑا سونا دے مانگے کسے نے کہا امام صاحب بڑا زار دے مانگے کسے نے کہا امام صاحب بڑے ڈالر دے مانگے امام صاحب نے فرمایا نا خبردار اے نبی دی شریعتیں اسی جانا قربان کر دے مانگے نبی دی شریعتنو بدل نہیں سکتے نبی دی شریعتنو بدل نہیں سکتے اے ہی تا فتوہ میرے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پوچھیا گیا آپ دے کل فتوہ پوچھیا کس نے آ کے پیر صاحب مہربانی فرماؤ ایک فتوہ لکھ کے دے ہو کہ مسلمانہ دا انگریزہ دی فوج دے اندر داخلہ لینا جائز ہے صرف اے فتوہ لکھ دے ہو مسلمانہ دا انگریزہ دی فوج دے اندر داخلہ لینا جائز ہے اے فتوہ لکھ دے ہو آپ نے انگریزہ دے کیا سی جناب ایک فتوہ دے بدلے تو انہوں اسی اتنی جائدات دے مانگے آپ نے فرمایا ہوئے اے جیڑی کہنا آتے نا رب نے جو زمین بنائی ہے اے ساری روح زمین رب نے مصطفیٰ نو دیتی مصطفیٰ نے میرے غوث نو دیتی تے میرے غوث نے میرے نا کر دیتی تیرے پلے کیڑا رکبہ ہے جو تم میرے نا میں کرنا چاہنا ہے سوڑا اے نبی دی شریعت مسئلہ ہے میرے علی شاہ جان قربان کر سکتے نبی دی شریعت نو موڑ نہیں سکتا نبی دی شریعت نو موڑ امام احمد بن حنبل آپ دو نا انہا تین بادشاوان جننہاں ٹک کر لئی سی واسق موتسم مامون انہاں نے کی کی تا سی جلاد مقرر کی تیساں جلاد تے ہر جلاد دو دو کوڑے مارے کتنے کوڑے مارے جب تک امام من لے نا من لے نا دوسری کوڑے مار دیاں رہنا ہے تے دو کوڑے کیوں مار دے سنگ تا کہ ایک ماردہ ماردہ تھا کے جاوے گا تے اُدھے کوڑے کم ہی آ جاوے گی جدو ہر نوہ جلاد آ کے دو کوڑے مارے گا تے نوے صرف تکلیف شروع ہوئے گی مسئلہ صرف یہ کسی کہ امام تُو کہے کہ قرآن رب دی مخلوق امام نے فرمایا نا اے نبی دی شریعت دا مسئلہ اسی کیوں کہی ہے قرآن رب دی مخلوق توجہ نہیں فرمائی آپ ویسا دین نو کی دیتا ہے سوچئے انہ دین نو کی دیتا سی امام احمد بن حمل فرما دے نا آخر موتسم دی باری ای موتسم نے جناب جی ام کہا اپنیانو تسی جاؤ امام نو جدو موتسم دی باری ای تیسرا بادشاہ موتسم جدو ہی دی باری ای انہ کہا جناب جاؤ امام احمد بن حمل نو پھڑ کے لے ہو اور پھڑنا اس طریقے دنالے او دے پیران دے ویچ بھی بیڑیاں لگانیاں نے او دے ہتھان دے ویچ ہتھ کڑیاں لگانیاں نے ہتھ پیرانو نو لاسکے تے پیر زیادہ دے لگیاں گے نہ کرسکے اس عالم دے اندر انہوں اٹھتے بھی ٹھانا ہے تے اٹھتے بھی ٹھا کے میرے کو لے آؤ ہاں یاد رکھیے گا اٹھتے بیٹھ دے ٹیم امام احمد بن حمل دی مدد نہیں کرنی وہنہ یاد رکھی امام احمد بن حمل گھوڑے تے اٹھتے بیٹھ دے ٹیم سائے باری گیر پڑے آپ دے نک بھی چوی خون آپ دے موہ بھی چوی خون تے ادھنو جلاد کولے مارا مارا ہوندے سن آپ اٹھتے بیٹھے آکے جدو سامنے آئے پھر گیر پڑے پھر گر دے اٹھتے آپ سامنے آئے جدو موت اسیم نے بادشاہ نے کیا نا امام من تو کہے قرآن رابطی مخلوق انہیں کیا چپ کروے تینوں کی پتہ تینوں کی پتہ دین مصطفیٰ دا آج تو سکھاوے سانو دین توجہ نہیں فرمائی یاد آج تو سکھاوے تینوں کی پتہ میں نہیں کہنے دا کہ قرآن رابطی مخلوق او امام آپنو کوڑے لگ دے رہے آپ نے منعنا گل یاد رکھیے گا جدو گھوڑے تے اٹھ دے اٹھے بٹھا کے تے لے جا رہے سن ایک بغداد دا ڈاکو اگے سامنے آیا بغداد دا ڈاکو جدو لے کے جا رہے سن بغداد دا ڈاکو سامنے آیا اس ڈاکو دا نام سی ابو الحیسن کی نام سی ابو الحیسن تے کوم دا لہار سی کوم دا لہار انہیں کیا امام احمد بن حنبل نو امام صاحب میں دنیا دی چوری کیتی سی تے میں نو تیرے تو ود کے کوڑے لگے سن میں نسی منیا چوری نو اوئے تو تے رب دی رحمت چوری پیا کر دا تو من جاہے تے مرے لے جاہے اوئے میں دنیا دی چوری کیتی ہے تو تے رب دی رحمت چوری پیا کر دا ہے جا تو دو کونے ہاں تے من جاوے امام صاحب پھر تے اسی گائے گزرے امام صاحب کہندے نے بس میں نو کونے لگ دے رہے میری زندگی دے بھی جتنے مشکل وقت آئے آج تو بعد آپ فرماندے صاحب میں نو اس بغداد دے ڈاکو نے دلیر کر چھڑیا سی امام ہاں اسی دنیا چوری کریے تے اسا نہیں منیا تو دین دی رحمت چوری کرے تے پھر من جاوے تے پھر گل ہو رہے امام صاحب فرماندے نے بس میں پھر لوہ دے لوہا بن گیا میں پھر بادشاہوں نے ایک کی جواب دیتا ہے بادشاہوں جب تک جسمیچ جاہے نبی دی شریعت نو پڑھ دے رامہ کے پڑھ دے رامہ کے کدھی موڑ نہیں سکدے نبی دی شریعت آج دارے کتھ میں نبوہ زندہ باہ آج دارے کتھ میں نبوہ زندہ باہ زندہ باہ پون توجہ اوہ امام احمد بن حنبلسن اصنی ہیں ذہن ہی خیال آیا میرا پتر نا میرا پتر سرکاری نوگری لگ جائے گا کس نے کیا جناب کمال کرنا ہے تیرا پتر تا ڈی ایس بی لگ سکتا ہے کمال کرنا ہے جناب اوہ تیرا پتر تا ڈی ایڈا وڈا پروفیسر لگ سکتا ہے دین نو چھاڑ دیتا ہے چار ٹکے دی خاطر اوہ ایسا کی دیتا ہے دین نو اپنیاں اولادہ نو کی دیتا ہے ساڑیاں اولادہ رب نے اولاد دیتی ہے سانو چن جھے بیٹے پھول جھے بیٹے کیا رب نے سانو اسے واسطے اولادہ دیتی ہے کہ تسی جا کے دنیا تھے تو انو میں اولادہ دین لگا تھے میں نو گالا کر رہی ہو اپنی اولادہ موجھ گالا کر رہی ہو اسے واسطے سانو اولادہ دیتی ہے توجہ نہیں فرمائی گالا کر رہی ہو میں مثال دے رہی ہونکہ توجہ ہے میں اس گلدarchorph فرمائی کہ ایسا کی دیتا ہے دین نو رب نے اسے دین مصفیت سدکے سانو اولادہ دیتی ہے نے جے دادہ دیتی ہے نے رکبے دیتے نے بیویاں دیتی ہیں نے احساس دیتی ہے ایساں دیتی ہیں نے اسا کی دیتا ہے دین نو گل سوچاں رہی ہو بس اساں دیتا ہے کہ رب نے گالا کر رہی ہی بس اے ہی دنیا حاصل کراندی خاطر کچھ دا کچھ کرنا پہ جاوے میں مثال دے رہی ہاں اے کیے بھلا اے کیے اچھی اوانہ بول کیے کیے بول دے نہیں کیے ادھا صفحہ نمبر اٹھاٹ ویک صفحہ نمبر اٹھاٹ اسا کی دیتا ہے دین نو ہاں صفحہ نمبر اٹھاٹ تکی لکھ دینے کیا مطلب گورے تے چٹے انگریز خدا دے بچے نے گورے تے چٹے انگریز خدا دے اے کون پردہ پی آئے میں نو کہندے نے تو تعلیم دے میں تعلیم دے خلاف نہیں میں نا بغیرتیاں دے خلاف ہاں تعلیم دے خلاف نہیں پڑھاؤ لیکن میں ایک گل ضرور کرنا پڑھاؤن والا سنی سیول عقید عالم دین ہوئے جیڑی تعلیم پڑھی گئی ہے گستاخیاں دو پاک ہوئے میں اس چیز دے کہلا تعلیم دے میں نائی منہ کردہ کہ اندھنے تعلیم دے خلاف میں نا بغیرتیاں دے خلاف ہاں میں تھوڑے کو پچھنا یہ عیسائی کامن عیسائی خدا دے بیٹا ہے اسی کہنے کافر ہو گئے خدا دے بیٹا کہہ دیتا نے تے گوھرے دے چٹے انگریز ساڑے بچے پڑھ دے پائے ہوئے گوھرے دے چٹے انگریز جناب جی خدا دے بچے نے کیا تھوڑنو ربنے اولاد اس واسے دیتی ہے میں نو گالا کڑی ہو تسی دین نو کی دیتا ہے اسی دین نو کی دیتا ہے ساڑے کو دین واسے ٹیم کونی یہودیت نو ٹیم ہے رب رسول نو گالا کڑھاؤن واسے ٹیم ہے دین واسے کوئی ٹیم نہیں اسا آشے کے رسول ہیں توجہ نہیں فرمائی جارہا اور سونا رب کی فرمانہ ہے الہرب العزت نے فرمایا کلوہو اللہو احد اللہو سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہو کفوان احد میرے محبوب این لگانو کئے دیو مہ رب عوض جڑا اولاد تو پاکا مہ رب بیوی بچیا توی پاکا مہ رب عوض دین توی پاکا مہ رب مہ رب دے کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں کوئی دیاں نہیں کوئی پتر نہیں کوئی بیوی نہیں میں رب شادی کران توی پاکا میں رب نکاح کران توی پاکا یہ ساڑا رب دا قرآن فرمان دائے یہ رب نے حکم فرمایا ہے مابوبا تسی ایک کہہ دے ہو مابوب نو رب نے کی فرمایا مابوب تسی کاؤ لوگا نو ہاں تھوڑا رب کہنے دا ہے میں بیوی بچہ تو پاکا اولاد تو پاکا اے رب دا محبوب حکم فرماوے اترو اترو حکم دے ہوئے انگریز تے انگریز آکے تسی پڑھاؤ آف چلڈرن بلیک مین اڈ وائٹ مین پڑھاؤ اپنے بچے نو کے گوھرے تے چٹے انگریز خدا تے بچے نے اسی کہیے مولوی صاحب تُو ترقی دا دشمانے او تُو تے سکول دا دشمانے او تے نو کیے تعلیم ہے اے تعلیم پڑھنی فرض ہے خدا دا ناجے مسجدی بیٹھے ہو میں تھوڑے کل سوال کرنا کیا اے تعلیم پڑھنی فرض ہے فرض ہے اچھا یہ گستاخی کرے کوئی اور بعد مزہ بالا اسی کہے نہ ہوئے گستاخی رسول جاری آئی گستاخی رسول دی سزا کیے 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 اے سادہ نعرہ ہے آپ نے بچہ نو کہنا ہے جاؤ بیٹا پڑھو جاؤ بیٹا جاؤ بیٹا اچھا کی دیتا ہے دین نو کی دیتا ہے ہاں دوسری گلتے نو دوسری مثال دے رہی ہیں مثال میں صرف مثال آج دے موضوع جیس واسطے دے رہی ہیں لوگ کی کہنے نہیں سکول دے خلاف ہے میں تعلیم دے خلاف نہیں میں ایسی ہاں بغیرتیاں دے خلاف ہاں جڑی ہیں سکول دے بڑھیاں جا رہی ہیں پڑھائیاں جا رہی ہیں میں خود اس مرلے دے بچوں گزر کے آیاں میں کیوں تھوڑی ہیں اولادہنو بچانا چاہنا میں کیوں تھوڑنو بچانا چاہنا چاہنا چیزیں دوں میں نو نہیں پتا ٹی سی ایف سکول کسے اور شہر دے سکول ہے ٹی سی ایف کیاڑا سکول ہے جان دے ہو تھوڑے بچے ایتھے پڑھ دے نے ایتھے تھوڑے بچے پڑھ دے نے ٹی سی ایف دی ساتھویں جماعت کے لیے درسی کداب عملی سائنس کہ کیے یاد رکھئے میں ایک ایک مثال دے رہی ہیں میں جانا نوں کھولا نا تے سکول دی نرسری تلے کے ایمے تک ہر ہر وڑکہ گندگی دا بھریا ہویا ہے تو کی سمجھنا ہے بھولے انسانا کی سمجھنا ہے کہ انگریز ساڑا جناب جی خیر خواہے گندگی دا بھریا پیا ہے اور اے ساتھویں جماعت دے عملی سائنس عملی سائنس کہندو نہیں ہے جانا نوں پڑھا کے دے اتے دے عمل کرایا جاوے پڑھا کے دے عمل کرایا ہے اتے کی لکھیا ہے بگ بینگ دا نظریہ کی بگ بینگ نظریہ بگ بینگ انگریز سی صفحہ نمبر جناب جی دو سو اٹھاٹ کی لکھ دا ہے آسمان زمین اے کنات جتنی وجود ہی چاہیے پہاڑ درخت ہر چیز انہا نو بناوانا اللہ رب نہیں انہا نو بناوانا اللہ کوئی خالق کوئی اللہ نہیں نو بناوانا کوئی اے تک ذرات ہرارہ سی ہرارہ دا بم پھٹے آئے تے کنات وجود ہی چاہ گئی کوئی خدا نہیں پیدا کرن اللہ کنات نو ایک گستاخی نہیں تھوڑے نزدیک نہیں ہے گستاخی آجے ہور پڑھاؤ ہور پڑھاؤ اس واسد علامہ اقبال نے فرمایا سنہ یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین مروت کے خلاف ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الہاد بھی ساتھ اور پڑھاؤ کیوں نہ بولیے ساڑے رب رسول دے اتے بھوکن قرآن دا انکار کرن حسینہ دے درود پڑھئے انہیں ہے اساں کی دیتا ہے دین نو اساں کی دیتا ہے دین نو میرے نبی دے صحابہ توجہ حدیث پاک میں اس تو ہور حوالہ دیتی جاما آپ نے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی توجہ ہے پیر مہر علی شاہ مہر منیر کتاب آپ جناب جی صفحہ ایک سو چالیس دے اتعلق دینے آپ نے فرمان دینے مسلمانوں بچوں انگلیزی تعلیم سے یہ انگلیزی تعلیم پڑھنی پڑھانی حرام ہے یہ پیر مہر علی شاہ کا فتوہ ہے کتاب مہر منیر میرے دادا پیرانے فتوہ ہے آپ فرمان دینے اور اے ہی فتوہ حضرت نے دیتا ہے سانو کہنے دینے تُس ہی خلاف ہو کیوں نہ خلاف ہوئی اے جیڑا چیزیں دیں میں خلاف ہا رب دے سارے ولی انہ دے خلاف سن توجہ نال بول سبحان اللہ غزوہ خندق دے موقع دے اسا کی دیتا ہے دین نو غزوہ خندق دے موقع دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ خندق خود سے خندق اسید آنا بھاوے ملہ ہے بھاوے پیر ہے بھاوے عام آدمی ہے اے دھیڑ پیڑ کے چار چار روٹیاں دے پنج پنج روٹیاں ایک ایک وقت دیا کھا کر لیٹ جاندے اسید دین دا ٹھیکا اٹھایا ہے نا وہ کی ٹھیکا اٹھایا ہے کی دیتا ہے دین نو نبی دے صحابہ غزوہ خندق دے اندر آپ خندق کھود دے سن پیٹ دے نال پتھر بدے سن توجہ نہیں فرمائی پیٹ دے نال کی بدے سن پتھر پتھر بدے سن پیٹ دے نال ٹھیک ایک وقت دی انہا نو ادھی ادھی خجور مل دی سی نبی دے صحابہ نو اے ادھی خجور ایک وقت دی مل دی سی خندق کھود دے سن جانگ دو تے سیرتے چڑی ہوئیے تے کتنے دنہ تک پیٹ دے نال پتھر بدے نے کی دی خاطر دین مصفیٰ دی خاطر اے دین مصفیٰ دی خاطر انہاں ہیک ہیک ٹیم دیا 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 کھجورہ کھایاں تے اسی لکھا روٹیاں کھا کے تے پھر بھی پیران دے ہیں اے دین دا بیڑا دستا چکہ کی دیتا ہے دین نو ہاں نبی دے صحابہ تے جانا قربان کر دے سن نبی دے صحابہ تے اولادہ قربان کر دے سن تجھ میں اولاد تک بھی نہ دیتی کی پڑھاوا گیا اسی پڑھاوا گیا تے بکھے مار جانگے کیا نبی دے صحابہ بکھے مار گئے سن اے دین نو اے جھانکے ذرا ہر شخص ذہن دندر کہ میں کی دیتا ہے دین نو کیا میں دین نو بیٹا دیتا ہے کیا میں دین نو پیسہ دیتا ہے کیا میں دین دی ویسے حفاظ کی دیے کیا میں جانی اپنی جان دے لی حاضر مدد کی دی دین دی کی دیتا ہے دین نو اور نبی دے صحابہ سن میرے نبی نے فرمایا صحابہ دین ویسے کی دے ہوگے میرے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تُسی حکم دے کر اسی سمندرہ گھوڑے سٹ دے وانگے ہاں اسی سمندرہ گھوڑے سٹ دے وانگے تُسی حکم دے کرو وہ اسی کی دیتا ہے دین نو توجہ ہائے ہائے غزوہ ہنائن دے موقع دے غزوہ ہنائن دے موقع دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرمایا توجہو میرے وال مالِ غنیمت تقسیم فرمایا اور مالِ غنیمت تقسیم فرما کے نا تے سارے صحابہ نو کسے نو کی دیتا کسے نو اٹھ دیتا کسے نو گھوڑے دیتے کسے نو مال دیتا کسے نو زار دیتا کسے نو کی دیتا تے انسار صحابہ جڑے ساننا انسار صحابہ او ایمیں رہ گئے انسار صحابہ اے میں رہ گئے تے سارے صاحبہ نو کئی نو گھوڑے ملے کئی نو اٹھ ملے کئی نو جناب جی اٹھے ملے کئی نو کھجورہ ملیا کئی نو زر ملے کئی نو سونے ملے انسار صاحبہ ہی میں رہ گئے تے انہیں صاحبہ دی بچوں کوئی نو جوان اٹھے کہنے نے یار جنگان دیسہ لڑیاں دین پیچھے تلوارہ اصحہ اٹھائیاں دین پیچھے قربانی اصحہ دی دیا جزبید نرگال کار بیٹھے میرے آقا نے فرمایا سنو جتو شامنو یہ گھر جانگے لوگ کی پچھنگے انہوں تے انہوں کی ملے ایک آوے گا میں انہوں اٹھ ملے تے کل پچھے گا ایک کہے گا میں انہوں گھوڑا ملے کسر کل کی پچھے گا کوئی کہے گا میں انہوں فلان چیز ملی ہے کوئی کہے گا میں انہوں فلان چیز ملی ہے ارے انسار صاحبہ جتو لوگ دوارے کل پچھن تو انہوں کی ملے تو سنو رسول اللہ مل لنے اے رسول اللہ تو وعد کے کیڑی شائے ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبار توجہ وہ اسہ کی دیتا ہے دین نو دین نو دیتا کچھ نہیں مگر تانے ٹکا کے وہ مولویاں کی پتا مولویاں تا سارا فساد پھلے پھر دینے کی دیتا ہے اسہ دین نو کیا جان دیتی ہے کیا مال دیتا ہے توجہ ایک صاحب اصنا زہری تو عورت عاشق رسول ہوں انہوں نے دعویٰ کر دیں بخاری شریف دیدی سے مبارکہ ہے انہوں نے توجہ کریں بخاری شریف دیدی سے مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دنر ایک صحابی آیا آقا عرض کردہ یا رسول اللہ میں تھوڑن علی عشق کرنا توجہ نہیں فرمائی یا رسول اللہ میں تھوڑن علی عشق کرنا حضور نے فرمایا وہ کی کہہ رہے ہیں کہندہ یا رسول اللہ عشق کرنا حضور نے فرمایا کی کہہ رہے ہیں کہندہ حضور عشق کرنا حضور نے فرمایا کی کہہ رہے ہیں سوچ کہندہ حضور عشق کرنا ماں حضور نے فرمایا اچھا جی عشق کرنا ہے نا آج تو بات پھر بیکھی جی میں نیمی تھا تے پانی تیزی دے نال جاندہ ہے نا تے تیرے وال دکھ ہوئی تیزی نال آنگے یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اوہ حضور دا صحابی حضور نے فرمایا بیکھی نیمی تھا پانی تیزی نہ لاندائے اوہ تیرے کول دکھ بھی تیزی نہ لاندگی لیکن اوہ دکھ تے جلس انسار صحابہ نے تاہ کر کے میرے نبی نے فرمایا اوہ انسار صحابہ سنو لوگ کی کچھ دا کچھ کہتے رہے ہیں جدوی تھواڑے کول کوئی پوچھے کہتے ہیں نا اساڑے حصے وچھ خود رسول اللہ نے اساڑے حصے وچھ کی آیا ہے کی آیا ہے اساڑے حصے وچھ کی آیا ہے نوکریہ نا توجہ نہیں فرمای جارہا ساڑے حصے وچھ کی آیا ہاں تُو آیا نہ درتے ایک بد نصیبہ تُو آیا نہ درتے کیوں ہے بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچھ رنگیں دے محمد حضورتہ صحابی ان توجہ میں ایک اور مثال دے رہی ہاں اسا دین نوکی دیتا ہے حضورتہ صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلح ہدیبیہ دیموقع تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنال ایک سلح ہوئی کافرہ دی اور سلح کی ہوئی ہے توجہ میرے وال توجہ سلح کی ہوئی ہے کافرہ نے آکیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر ساڑھا مکہ دا کوئی مسلمان جڑا تھوڑا کلمہ پردہ ہوئے گا تھوڑا کلمہ پردہ ہوئے گا تھوڑا غلام ہوئے گا اگر مکہ دے وچوں چوری دوڑ کے آگیا تھوڑے کول تُسی سانو واپس کرو گے تُسی سانو واپس کرو گے تے اگر تھوڑا بندہ تھوڑا غلام ساڑھے ہاتھی چاہیا اسی واپس نہیں کرو گے اس گلتے سودا ہویا کافرہ نے کہا کہ جناب جے ساڑھا بند ساڑھے مکہ دے وچوں کوئی بندہ تھوڑے ہاتھی چاہیا اگرچہ وہ تھوڑا غلام ہوئے تُسی سانو واپس کرو گے جے کوئی ساڑھا کافرہ نا بندہ تھوڑے ہاتھی چاہیا سانو واپس کرو گے اگرچہ تھوڑا ہوئے جے تھوڑا بندہ ساڑھے ہاتھ ہی جا گیا اسی واپس نہیں کرانگے اس گلتے سلہ ہوئی اس گلتے سلہ ہوئی توجہ نہیں فرمائی گلت سمجھ گئی کہ نہیں آئی کیا مطلب حضور نے نہ کہا کہ اگر تھوڑا بندہ ساڑھے ہاتھ ہی جا گیا اسی واپس نہیں کرانگے یہ ساڑھا کافران بندہ تھوڑے ہاتھ ہی جا گیا تو اسی واپس کرو گے اس گلتے ساڑھے نال سلہ کرو حضور نے فرمایا میں اس گلتے تھوڑے نال صلح کرنا اور توجہ حضرت ابو بصیر حضور دہ او صحابی سی جدو حضور دہ کلمہ پڑھیا حضور دہ دین نو اختیار کیتا توجہ نہیں فرمائی حضور دہ کلمہ پڑھیا ہے حضور دہ دین نو اختیار فرمائی ہے جنہیں کلمہ پڑھیا ہے حضور دہ اس صحابی حضرت ابو بصیر دہ گھر والے جناب جی امامیں چاچے بہین بھائی سارے مل کے خاندان والے آپ نو بیڑیاں لگائیاں ہتھاں دے وچوں ہتھکڑیاں لگائیاں پیرہ دے وچ زنجیر بتھے جناب جی گالی زنجیر بتھے بعد کے گھار دے وچ بند دیتا کتنے جناب جی چھڑا کے چوری چھپی دوڑ نہ جاوے رسول دی بارگاہ دے وچ اتھے مکہ ساڑھے گھار دے وچ رہ جاوے نہ جان دیتا او حضور دہ صحابی توجہ نہیں فرمائی حضرت ابو بصیر بدھے ہوئے نے گھار دے اندر جکڑے ہوئے نے موکہ ملے آئے موکہ ملے آئے نسے نے توجہ نہیں فرمائی موکہ مل دے ہیں رات سار بجے اس گھروں زنجیر ایک چھڑا کے جی میں دوڑے ان راوی کہندے نے توجہ راوی کہندے نے ایک جڑا دن رات دے سفر کر دیاں چلدہ آیا ہے نا تے جیرے مدینہ دے وچو گزرن لگے مدینہ دی جیڑی گلی دے وچو گزردہ سی او گلی بھی خون خار ہو جاندی سی آپ دے سنجیر جڑے لگتاں دے اندر بننے رسن حتھاں دے وچو خون سی پیلان دے وچو خون سی زارو کتار روندہ رسول اللہ تیرے دین پیچھے رو رہے ہیں آئے 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 آئ میں لے گیا اولاداں میں لے گیا ساڑھے مال میں لے گیا ساڑھیا ہزتاں میں لے گیا آج ہوئی ساڑھیا ہزتاں کوئی ڈیو دے ویج پہ رول دیئے کوئی جانس دے ایئر ہوسٹیج رول دی پہی ہے جناب جی کوئی ہسپتالن پہ رول دیئے کوئی اسلام آباد موٹر ویٹ برس ریام پہ لوٹی دیئے کیوں اصلاح اپنے محافظن دے خلاف ہوئے مسلمانہ ساچ نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پہچان کے سو گئے لٹن والے رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے دوستہ توجہ ہو انہوں اوہ حضور دا صحابی چل دے مدینے دیا گلیاں دے ویچوں جیڑی گلی دے ویچوں گزر دے نا اوہ گلی خون خار ہو جان دیئے جی میں پہنچائے حضور دی بار گاہ دے اندر اوہ ہاتھ بدے ہوئے ہاتھاں دے ویچوں خون پیر بدے ہوئے زنجیران دے نال پیران دے ویچوں خون حالوں بے حال حضور دی بار گاہ دے اندر پہنچا یا رسول اللہ میں آگیاں تن تدور ہڈان دا بالن اسا ہوا نال تپایا کب کب مکیاں پیڑے کی دے تے اوتے سبر مکھن سبر بلے تھن لایا تن دی ہانڈی تے من دا سالن تے لون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تے نوجہ یقین نہیں آیا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تے نوجہ یقین نہیں آیا حضور دے صحابی حضور دے سامنے کلوتا ہے تے کہندہ ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں حال ہوں بے حال یا رسول اللہ میں حاضر ہاں یا ساکی دیتا ہے دین نو یا رسول اللہ میں حاضر ہاں ہن حضور دے صحابی حضور دے صحابی جی میں گل کر رہا سی حضور میں جی میں نس کے آیا ہاں ٹیم تے مکمل ہو گئے جی تھوڑی توجہ ہو گئے وہاں کے حدیث پوری کر رہاں ورنہ بس کر دینا پوری کر دیئے وہاں صحابی رسول دا سامنے کھلوتا ہے توجہ ہو کھڑا ہے سامنے ایک گل کر رہی ہے سی حضور میں آگیا ہاں دے ادھروں مکہ آئے لہاں دے وہ کافر آئے آگے کہندہ نے یا محمد تھوڑا ساڑے نالوادہ سی ساڑے مکہ دے بچوں کوئی بندہ بھولے تھوڑا یا ساڑا ہے تھوڑے کو لاوے گا تسی واپس کرو گے حضور نے فرمایا میں اپنے وعدیاں دا پابندہ میں اپنے وعدیاں دا پابندہ حضور نے حضرت ابو بسیر نو فرمایا ابو بسیر تُو جا تُو جا تے ان کافر میں نے دین لگے نو تُو کہنا سے نا میں رسول اللہ دا غلامہ انہیں تے تنو رکھے نہیں آپنے کو آپ نے بڑا پیارا جواب دیتا آپ نے فرمایا اے تھوڑنو کی پتا میرے نبی نے سچی فرمایا میرا ایمان تے مزید پختہ ہو گئی ہے میں تے یقین رکھنا ہوا میرا نبی اپنے وعدیاں دے تے پابند دینا میرا ایمان تے مزید پختہ ہو گئے انہیں صحابی چلیا انہیں دنال تے جدو مدینہ دی سرحد کراس کر رہا سینا حضور نے پیچھے آواز حضور نے فرمایا ابو بسیر وقت دا انتظار رکھی توجہ نہیں فرمائی فرمایا ابو بسیر وقت دا انتظار رکھی انہیں صحابی چلے آئے جدو مدینہ دی سرحد پار کیتی ہے نا تے مارے ہاتھ تے کھچی ایک دی تلوار تلوار کھچ کے ایک دا سر کلم کیتے تے دوسرا نسیہ کافر مدینہ جا کھلوتے آئے انہیں آپ نے فرمایا جے مکہ جانا تے کافر نے کلہ ہاں لڑ پینگے مدینہ جانا تے وہ واپس آ جانگے لینوا سے میرے حضور واپس بھیج دینگے ہونڈنا ادھر جانا تنا ادھر جانا ایک بستی سی جس دنام سی آپ اسے بستی دے اندر رہے گئے توجہ آپ اسے بستی دے اندر ہوں کلہ ہم کلے رہے کلہ ہم کلے رہے اس بستی دے اندر جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اصح کی دیتا ہے دین نو حضور دل صاحبی جنگل دل بھیج کھلوتا ہے کتے کی ہے کسے جگہ دے کوئی شکار پا کے کھایا ہے کوئی پتھر جناب جی پتھے کھائے کھا کھا کے گزارہ کیتا ہے تین سال اتھے رہے انہیں یاد رکھیے گا حضور دل صاحبی جنگل دل بھیج کھلوتا ہے مکہ دے اندر کافر جیڑے جیڑے بھی مسلمان ستان دے سننا سارے مسلمان اتھوں دوڑ دے سدھا بستی اس جنگل دے اندر حضرت ابو بصیر دے کول یہاں جان دے سن کہنے سن رسول اللہ کول جانے وہ وعدہ پکا ہویا پیئے واپس بھیج دے اندر لہٰذا ابو بصیر کول جانے سارے مکہ دے وچو نکل دے ابو بصیر دے کول پہنچ دے اس جنگل دے اندر یہاں تک کہ تین سالہ دے اندر تین سو صحابی کٹھا ہو گئے جنگلیچ تین سو صحابی پھر کی کیتا ہے جی میں کافر ظلم کر دے سن مسلمانہ دے عصتہ لڑ دے سن مسلمانہ دے مال لڑ دے سن حضرت ابو بصیر نے فرمایا اے حضور دے یارو ہنر تیار ہو جاؤ ساڑا کافلہ تیار ہو گیا ہے پیچھے اسی نہیں جاندے رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اگے اسی نہیں جاندے کہ مکہ ہے ہنر اے علیس اس رالیس بستی دے نال جیڑا رستہ مال تجارت جاندہ ہے نا کافرے کافلے اس رستے دے نال جاندنے جی میں آمن کافرانو کٹو مارو لٹو کیونکہ کافران دا مال مال غنیمہ تے صحابہ نے جدو لٹیا انہوں تے کٹیا سارے انہوں تے نسے کافر حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے ہاتھ بان کے کھلو گائنے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ او جیڑی شیک سینا تھوڑے سالنال جڑا وعدہ سی او توڑ چھڑو او توڑ چھڑو او وعدہ توڑ چھڑو میرے نبی نے فرمایا اچھا کہنے نے جی حضور مہربانی کرو جلدی وعدہ توڑو او ختم کرو اسی معافی منگنے او شیک دی او سال جناب جی ختم کر دے او شیک اونا او شیک ختم کر دی تی حضور نے پھر حضور نے لیٹر لکھی آئے تے اس وقت حضرت ابو بسیر جنگل بے عبان دے اندر تین سو صحابہ دے کافلہ دے اندر رہنے سن تے بیمار ہیڈے سن جناب جی ہلنڈ چلنڈ دے کابل نہیں سن ایمیں پتھر دی ٹیک لگ کے جناب جی لیٹے ہوئے سن کوئی صحابی کہہ رہی آسی جناب اندروں کیوں کہ حضور نے ایک رکہ بھیجیا سی ابو بسیر نوں ابو بسیر آج وقت آگیا ہے آجا آج وقت آگیا ہے آجا ابو بسیر جناب جی گیا اندروں صحابی گئے اور رکھا لے گئے ادھروں دوسرے صحابی حضرت ابو بسیر انہوں کہہ رہے سن ابو بسیر تیرا وقت قریب ہے وقت آگیا ہے ہون وقت آگیا ہے حضرت ابو بسیر کو ہلیا نہیں سی جاندا اپنی زبان حال نل بول دینے یارو اجے وقت نہیں آیا کیونکہ میں انہوں آندیا واری مدینہ دے سرحد گزر لگا ساتھ میں انہوں آقا نے فرمایا سی ابو بسیر وقت دا انتظار کر میں وقت دا انتظار کر رہی ہاں اجے وقت نہیں آیا تو دوسرا صحابی کھڑا سی ابو بسیر وقت آگیا ہے اے لے پرچی جدو پرچی ویکھی نا تے او صحابی جڑا ہلن جج قابل نہیں سی جدو پرچی پھڑی ہے نا تے ایج کر کے کھڑا ہو گیا فرمایا آجا وقت آگیا جا اٹھو ان وقت آگیا ہے حضورت صحابی گئے حضورت بار گاہ دے اندر حضور نے فرمایا ابو بسیر دے انو گیا سینا وقت دا انتظار کر تو دوست کر لے وے او صانو دین نے سب کچھ دیتا ہے موضوعی آج دے ہی سی کہ اصلا دین نو کی دیتا ہے او صانو دین نے اس صانو دیتیانے صانو دین نے اولاداں دیتیانے صانو دین نے مال دیتیانے جہداداں دیتیانے او اصلا کی دیتا ہے دین نو اصلا کی دیتا ہے نہ تے اصلا جانتے نہیں دین نو چھڑو یار اے دین دا مسئلہ ہے ساڑھا دین کوئی تعلق نہیں ہوکہ وقت دیجئے توجہ نہ بول سبان اللہ تے نہ دین نو پیسہ دیتا اصلا کی دیتا ہے دین نو تے سب تو وٹی چیز رب دی نعمت اولاد ہے اصلا تے دین نو اولادی نہ دیتی اصلا کی دیتا ہے دین نو تے دین نو کی دیتا ہے کیا قیامت تک دین دے سان بھلا سکتے ہو رب نے سونیا سونیا اولاداں دیتیانے سونیا جہداداں دیتیانے سونیا اصلا دیتیانے سونیا سواریاں دیتیانے کیا اسے نہیں دیتیانے کہ تُو ایشہ کر نہ رب نے تینوں اولاد دیتی ہے اسے واسے مسلمانہ جدو دین تے وقت آجاوے امام حسین مغم اولاد قربان کر چڑھیں اسے واسے نہیں دین واسے ساڑی اولادی حاضر نہ ہوئے تفیرہ سے کی دیتا ہے کچھ نہ دیتی ہے توجہ نہ لبول سبحان اللہ بس یار ٹیم اتے ہو گیا ہے تے انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ پھر اے ہی موضوع ہوئے گا کہ اساں دین نو کی دیتا ہے اساں کی دیتا ہے دین نو اے ہی موضوع پھر اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز مولا کریم دین مطین دے سمجھتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ